ناکی سیکیورٹی صورتحال یا کچھ اور دو سرکاری افسران تبدیل وزیراعظم عمران قان اور وزیراعلا عثمان بزدار کا اچانک دورہ ڈی پی او اور ڈیپٹی کمیشنر سیالکورٹ پر بھاری پڑ گیا ڈی پی او عبدالقفار کے سرانی اور محمد طاہر وڈٹو کو اوتو سے ہٹا دیا گیا ایس ایس پی امیر عبداللہ نیازی کو نیا ڈی پی او لگا دیا نعرے دعوے سب کھوکلے پی ٹی آئی بھی حکومت میں آ کر کچھ نہ کر سکی پلیس ریفارمز اور دیگر محکموں میں اسلاحات لانے کے نعرے ہوا ہو گئے سو روز میں دو بار آئی جی پنچاب تبدیل کیا گیا پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکڑیاں دینے کا معاملہ بھی جنگکا توں جنوبی پنچاب صوبے کا قیام نیا بلدیاتی نظام لانے کے لیے مسعودہ اسیمبلی میں پیش نہ ہو سکا کپتان کی سو روزہ تبدیلی میں مہنگائی کی بھی سینچری پیٹرول آٹا ڈالیں گورس سب کچھ مہنگا غریب آدمی کو روٹی کے لالے پڑ گئے مہنگائی کے نہ رکنے والے طوفان نے عوام کی چیخیں نکلوا دیئیں نساب کی کتابوں کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے پنچاب ٹیکس بک بورڈ نے اپنی ہی آؤٹلٹ بنانے کا اعلان کر دیا گورڈو گورنرز اجلاس میں اپنی ہی ورک بک تیار کرنے کی منظوری لاہور نیوز کے خبر کا اثر لاہور نیوز کے معاملہ اٹھانے پر عالی حکام حرکت میں آگئے محکمہ انٹی کرپشن نے ڈائریکٹریٹ کے لیے نیا دفتر ڈھونڈ دیا دفتر اپر مال سے ٹھوکر نیاز پیک منتقل کرنے کا فیصلہ مہانہ کرایا ساڑھے تین لاکھ ارپے تھے لاہور پارکنگ سکینڈل میں حافظ میاں نمان زمانت خارج ہونے پر گرفتار سابق سی ای او تاسیر احمد اور سابق ایم ڈی اسمان قیوم بھی گرفتار ملزمان نے اختیارات سے تجاوز کر کے خزانے کو سولہ کروڑ کا نقصان پہچایا لاہور پارکنگ کرپشن کیس سے مطالق نیپ کی جانب سے ریفرنس دائے حافظ میاں نمان سمیت تینوں ملزموں پر پانس دسمبر کو فرد جرم آئد کی جائے گی رمضان شگر میلز کے لیے نالا بنانے کی ہدایت کہاں سے آئی شہباز شریف کے سیکیٹری امداد اللہ بوسال نے سب بتا دیا سابق وزیراعلا شہباز شریف نے ڈریل منصوبے اور اس کا فنڈز جاری کرنے کا حکم دیا شہباز شریف نے دو ہزار گیارہ میں نو اور دو ہزار بارہ میں سات کروڑ کے تحائف اپنے بیٹوں کو دیئے ریبنیو آفیسر نے بھی ستر کنال ارازی رمضان شگر میل ڈرین وارٹر کے لیے حاصل کرنے کی تصدیق کر دی نیپ نے تفصیلی ریپورٹ احتساب دالت میں جمع کرا دی شہباز شریف کے جسمانی ریمان میں نو روز کی توسیل نیپ کے حوالے چھے دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم نیپ ٹیم سخت سیکیورٹی حصار میں شہباز شریف کو احتساب دالت لائی اکیس نومبر کو سوال نامہ دیا کل ان کا جواب ملا مزید تفتیش درکار ہے نیپ پروسیکیوٹر کے دلائل شہباز شریف کی بیس کروڑ آمدنی تھی اگر چھے کروڑ کے گفت دیئے تو کون سا جرم کر لیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کا شیخزید اسپتال سے میڈیکل چیک اپ کرائیں گے تفتیشی افسر پیم سے علاج ہونا چاہیے کیونکہ ان کو میڈیکل ہسٹری کا پتا ہے شہباز شریف کی اسپذا حکومت کی سو دن کی کارکردگی سب کے سامنے ہے عوام پریشان ہے بھارتی وزیر قارجہ اور وزیر اعلیٰ کا پاکستان آنے سے انکار اچھا شغل نہیں ماضی میں اٹل بہاری واج پائی خود چل کر لاہور آئے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گفتگو مریم اورنگ زیب کہتی ہے دس سال صوبے کی قدمت کرنے والے کو قید کر لیا شہباز شریف نہیں اس لچور عمران خان ہیں سالوں کا زنگ سو روز میں صاف نہیں ہو سکتا وزیر اعظم عمران خان نے جتنی محنت کی اس کی مثال نہیں ملتی رکاوت دور کرنے کے لیے پروگرام بدلنے کو یوٹن نہیں کہتے میاں محمود الرشید کی جلانی پاک میں گفتگو پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل گیسر امین بٹھ کی گرفتاری ہائی کوٹ میں چالنج پیراغون سوسائٹی قانون کے مطابق بنائی گئی نیپ کو ریکارڈ بھی فراہم کیا کہ سر امین بٹھ کی اہلیا نے لاہور ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست سماعت کے لیے بھی مقرر جسٹس تاریخ عباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کل سماعت کرے گا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں بھی خلاف قانون بھرتیوں کا انکشاف ایڈیشنل چیف سیکیٹری نے ریسکیو افسر علی حسن کے خلاف انکواری کا حکم دے دیا ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر رزوان نصیر پر بھی معاملے میں ملوث ہونے کا الزام ایم پی اے نظیر چوہان کے خلاف یونین کاؤنسل کے معاملات میں مداقلت کا الزام ڈیپٹی میئر راو شہاب الدین کی چیئرمینوں کے ہمراہ نظیر چوہان کے خلاف پریس کانفرنس بولے جگہ جگہ کورے کے ڈھیر پڑے ہیں ہر ادارہ فلوپ ہو چکا تبدیلی کے دعوے کرنے والی عوام کی نظر میں فیل ہو چکے میرے بس میں ہو تسڑکوں کے یوٹن کی جگہ امران خان کی تصویر لگا گیا موٹر سائیکل سوار دونوں افراد کے لیے ہیلمٹ کی پابندی لازمی یکم دسمبر سے بغیر ہیلمٹ دوسرے سوار کا ہوگا چالان خواتین ہو یا مرد کسی کو کوئی ریائت نہیں لگی ہیلمٹ کی فروخ میں اضافہ حکومتی نرقوں اور ماکیٹ کے نرقوں میں فرق دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحہ تام شہریوں کے لیے ٹرافک قوانین پر سختی پولیس اہلکاروں کو کھلی چھٹی کینال روڈ پر بغیر ہیلمٹ بغیر نمبر پلیٹ موبائل فون استعمال کرتے اہلکار کی فوٹیز لاہور نیوز کو موصول نقشہ جاہت نہ ہونے پر مول روڈ پر سات پلاسوں کو سیل کر دیا گیا بیوٹیفیکیشن آف لاہور کے تحت غیر قانونی تعمیرات کے قلاف گرینڈ آپریشن جاری عدالتی حکم پر عمل درامت کروانے کے لیے ظلائی انتظامیہ کی سر توڑ کوششیں ساری توجہ برامدات بڑھانے پر ہے سالانہ دس پیسد سنتی ترقی کا حدف حاصل کریں گے سبائی وزیر سنت و پیداوار کی تقریب بشرک کے بعد میڈیا سے گفتگو ایکسپو سینٹر میں سنتی نمائش کا افتتا برطانوی وفت کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹری آمر تیبی شعبہ میں اسلاحات کے لیے دو طرفہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ غیر ملکی مندوبین کو یونیورسٹری کی ہسٹری بوک اور شیلز بھی پیش کی گئیں الحمرہ ہال میں لاہور موڈل سکول سنت نگر کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات طلبہ کی جانب سے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے گئے مہمان خصوصی سابق گورنر پنجاب میاظر نے ساتھ ایسا اور طلبہ کی کارکردگی کو خوبصا رہا بولے ہونے ہار طلبہ قوم کا روشن مستقبل ہے تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کی مناظر تہہ نہیں کر سکتا پنجاب کالیج گلبرگ کیمپس میں سجا عدبی میلہ اختتام پذیر طلبہ کے ماں بین انگلیش اردو تقریر پنجابی ٹاکرا اور مصوری کے مقابلے کروائے گئے مقابلے جیتنے والے طلبہ کو تیس ہزار کے کیش انعامات سے نواز آ گیا جنیٹ گروپ کے زیر احتمام سالانہ رنگا رنگ سپورٹس گالہ ریس ایروبکس ماشرل آرٹس اور دیگر کھیلوں کے مقابلے کرکٹر فخر زمان نے جیتنے والے طلبہ میں میڈلز تقسیم کیے نیشنل سینئر ویمن ہاکی چیمپینشپ کا تیسر اروز پانچ میچ کھیلے گئے خواتین کھیلاریوں کی شاندار پرفارمنس ہائر ایڈوکیشن کمیشن آرمی واپ ڈا سندھ وائٹس اور پنجاب کلرز کی ٹیم انہیں جیت اپنے نام کی ڈی اے جے سٹیٹس ایجنڈز کے انتقابات کی گہمہ گہمی الخدمت گروپ کے جانب سے ای ایم ای فیس بارہ میں میٹنگ کا احتمام امیدوار برائے صد رمیہ تلت کہتے ہیں ریل سٹیٹ کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کریں گے ٹیکسز اور آورسیز کی پراپٹیز سے مطالق مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے سابق صدر لاہور شیمبر محمد علی میاں کی والدہ کی نماز جنازہ ای بلوک مارڈل ٹاؤن میں ادا کر دی گئی ساہبزادہ سیف الرحمن خالد پرویز برٹ شیخ علاو الدین مجاہد مقصود برٹ میاں پہیم کمر سمیت اہم شخصیات کی شرکت اور ہر طرف رنگوں خوشنوں کے ڈیرے جلانی پاک میں گلے داؤدی کے دلکشت نظاروں کی نمائش ہسیوں رنگی انگرد کا مزہ اٹھانے شہریوں کی بڑی تعداد امڈائی